تاغوت تاغوت ہر جانب سوشل میڈیا پہ تاغوت کی بات ہو رہی ہے ناظرین اکرام جو سما ٹی وی کے ڈیجٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ حالیہ پروگرام ہوا ہے جس میں ساحل عدیم خلیل و رحمان کمر اور ایک لڑکی کی جو ہے نا کنورسیشن وائرل ہوئی ہے جس میں ان دونوں کی بحث ساحل عدیم اور اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر خلیل و رحمان کمر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہ جو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں تو تاغوت لفظ کو لے کے اور پچانویں فیصد خواتین کو جاہل اور اجڑ کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ پچی پرسنٹ مردوں کو بھی جاہل اور اجڑ کہا گیا ناظرین اکرام آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاغوت ہے کیا کیا واقعی پاکستانی خواتین کے اوپر تاغوت پورا اترتا ہے جو ساحل عدیم صاحب کہہ رہے تھے ناظرین اکرام تاغوت جو ورڈ ہے نا یہ اس کے معنی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش کی جائے یعنی اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے کسی اور کی بات مانی جائے یعنی شیطان کے راستے پہ چلنے کو تاغوت کہتے ہیں یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ روکے وہاں رکنا نہیں ہے اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کی جائے وہ تاغوت کے زمرے میں آتا ہے سورة بکرہ میں قرآن مجید میں بھی ہے جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا یہ سورة بکرہ میں ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ تاغوت ہے اچھا میں آپ سورة اللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ہم تھوڑا سا اس موضوع کو تاغوت کو وسیع کرتے ہیں اس بحث کو ایک دفعہ چھوڑ دے میں دوبارہ آتا ہوں ساحل عدیم نے جو کہا پچانوے پرسنٹ خواتین جو ہے نا تاغوت کے زمرے میں آتی ہیں اچھا جاہل اور اجھڑکا دیکھیں وہ اس نے تو ایک بہت زیادہ تعداد میں کیا دیا کم ہوں گی لیکن ہے پاکستان میں مرد و خواتین خواتین کی تعداد زیادہ ہے مرد بھی شامل ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی ڈیجرل میڈیا پلیٹ فارم اٹھا لیں انسٹراغرام اٹھا لیں آپ ٹک ٹاک اٹھا لیں آپ جو جو بھی پلیٹ فارم ہیں ان میں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں بلکہ قید مرد بھی کیا کر رہے ہیں مرد و خواتین کیا کر رہے ہیں یہ ڈانس ٹک ٹاک کے اوپر حالانکہ ٹک ٹاک لائیو پہ اچھا بھی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ڈانس چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مجرہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گانوں کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ تاغوت کے زمرے میں ہی تو آتا ہے مرد بھی لگے ہوئے ہیں اس اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی ایک آپ تصویر لڑکی ڈالتی ہے پہلے کپڑوں میں اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شلوار ٹائٹ والی آ جاتی ہے اس کے بعد جینز کی پینٹ والی آ جاتی ہے اس کے بعد وہ پہ کمیز چھوٹی ہونی لگ جاتی ہے بکنی میں آ جاتی ہے یہ کیا ہے یہ سارا کچھ جو ہے تاغوت کے زمرے میں آتا ہے ساحل عدیم کا کہنے کا الفاظ کا چناؤ غلط ہے لفظ ہارڈ اس نے استعمال کر دی لیکن اس کا معنی تو سمجھے وہ جو بھی اس کا بیکگرانڈ اس کا دین کا پتہ ہے نہیں پتہ وہ کل آیا ہے وہ دین کا پڑا نہیں ہے وہ الگ بحث ہے الگ ٹاپیک ہے لیکن اس تاغوت کے معاملہ جو وہ کہہ رہا ہے اچھا وہ لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کی آیت سناتا ہوں وہ کہتی میں نے سننے نہیں آئی میں کیوں سنوں قرآن کی آیت بھئی تم کون ہوتی ہو قرآن کی آیت نہ سننے والی پھر خلیل و رحمان نے کہنا ہی تھا اچھا اب یہ جو پری پلین ثابت جو سامنے آیا کہ وہ سما ٹی وی کی کو پروڈیوسر تھی سیکنڈ پروڈیوسر جو ہوتی ہے اور وہاں جوب کر رہی تھی لڑکی اب لڑکی سامنے آگی اب سما کی جانب سے پری پلین تھا خلیل و رحمان کمر تو وہ دوسری طرف تھا نا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اب سہال عدیم کو پتہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن وہ لڑکی کی سامنے میں آپ کے ٹک ٹاک اکاؤن بھی سامنے رکھ رہا ہوں اب یہ صورتحال ہے اور دیکھیں تاغوت کی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو اچھا بتاتے ہیں معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں لوگ ان کے اوپر بھی دین کا لیبل لگا کے کہتے ہیں کہ یہ تو محدود سوچ کے مالک ہیں بھئی آپ سارا کچھ کرے خواتین کے حقوق کے لیے میں نے بڑی آواز اٹھائی ہے لیکن یہ آپ کے سامنے نہیں ہے میرا جسم میری مرضی کھانا میں گرم کروں گی میری مرضی یعنی خامد مجازی خدا نہیں ہے کیا اس کی آپ پیروی نہیں کریں گی یہ حالی ہے ویڈیو آپ نے دیکھیں خامد بچارہ سر کو پیٹ رہا ہے اور عورت کہہ رہی ہے کہ یہ سائیکو ہے یعنی پاکستان میں خواتین کو اور دنیا کا جتنا بھی پڑھا لیں الیل بی کی ڈگری یونیورسٹری پی ایچڈی جو کچھ مرضی سکالر لیکن جب تک آپ اسلامی تعلیم نہیں بتائیں گے تو وہ جنمن بات ہے پھر تاغود کے زمرے میں آئیں گی آپ جو کچھ پاکستان میں ہو ریفاشی اوریانی زناب بھی ہی سارا کچھ یہ کیا ہے اللہ کی حدود کی پامالی نہیں ہے تو کیا تاغود کے زمرے میں نہیں آئے گا تو اس کو کیا شیطان کے زمرے میں نہیں آئے گا تو کیا کہیں گے اس کو یہی سارا کچھ ہو رہا اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس طرح کی کنورسیشن جو بھی ہے اس میں اس کے الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے لیکن کہنے کا مطلب غلط نہیں 95% بھی غلط کہا ہوگا بھئی کم ہوں گی مردوں کا بھی اس نے کہا 25% اس میں بھی زیادہ ہو سکتے تو پاکستان میں یہ سارا کچھ چال رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ لینے کے پاس